اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ایم سی کیوز ہے کنڈیشنل سینٹنسز کے اس میں ہم دو چیزیں کریں گے ایک تو ایم سی کیوز فل کریں گے وہ تو مطلب آلیڈی آنسر دیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پتہ لگا سکیں یہ کونسا کنڈیشن ہے زیرو کنڈیشن ہے یا فس کنڈیشن ہے تو جو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ایف آئی ڈیش ٹائم ٹو نائٹ آئی ویل فینش دی ناول دیٹ آئی ایم ریڈنگ یہ کیا کہہ رہے دیش میں اب کیا لگے گا ایف آئی ڈیش ٹائم ٹو نائٹ اگر میرے پاس ٹائم ہوا مطلب آج رات کو اگر میرے پاس ٹائم ہو آئی فینش دی ناول تو میں جو ناول مطلب پڑھنا شروع کیا ہے وہ میں ختم کروں گا تو اس میں ہم کیا لگائیں گے ہم کسی چیز کے ہونے کیلئے ہم ہیو لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ہیو لگائیں گے اب یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ کنڈیشن کونسا ہے تو وہ ہے فرس کنڈیشن کیونکہ اس میں ویل آیا ہوا ہے آئی ویل فینش تو جہاں بھی ویل آیا ہوگا فیوچر آیا ہوگا تو وہ ہمیں فرس کنڈیشن شو کرے گا تو اس میں ایم سی کیوز میں ہم ہیو لگائیں گے اور کنڈیشن جو ہے یہ ہوگا فرس کنڈیشن اگر اس نے مجھے دوبارہ لیزی کہا لیزی ہم کس کو کہتے ہیں سست کو کہتے ہیں اگر اس نے مجھے دوبارہ سست کہا تو میں اس کا ہیلپ نہیں کروں گا تو اب یہاں پہ ہم ہم کیا لگائیں گے لگائیں گے لیکن جو ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے مطلب زیادہ تر تو ہمیں یہ پاس شو کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کا مطلب کیا لیں گے فیوچر لیں گے کیونکہ اگر آپ سینٹنس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مطلب مدد نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا یہ فیوچر میں آتا ہے تو یہ بھی کونسا کنڈیشن ہوا فرس کنڈیشن ہوا اچھا نمبر تری ایف ڈیویڈ ڈیش آنسر می فون دیس ٹائم آئی ڈیش کال ہم اگین ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اگر اس بار ڈیویڈ نے میرے فون کا جواب نہیں دیا یا فون نہیں اٹھایا آئی ڈیش کال ہم اب یہاں پہ پہ پہلے والے ڈیش میں کیا لگے گا ایف ڈیویڈ ڈیزنٹ انسر تو یہ مطلب پریزنٹ ہے دیس ٹائم آئی ویل تو اب یہاں پہ آئی ویل لگا سکتے ہیں آئی ویل تو نہیں لگا سکتے ہیں آئی ویل نوٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آئی وانٹ بھی لگا سکتے ہیں تو مطلب یہ بھی فیوچر میں آئے گا تو فیوچر میں آتا ہے تو فرس کنڈیشن ہوا اچھا نمبر فور چوز دہ کریک سنٹنس اس میں کریک سنٹنس کون سا ہے ایف یو وانٹ رائی ہارڈر یو ویل فیل یو آر لیٹ ایف یو وانٹ لیو ناو یو آر لیٹ ایف یو وانٹ لیو ناو یہ تو مکمل غلط ہے ایف ڈا گیم از گوڈ ایم پلائنگ ایف ڈا سن شاینس ایو ویل گو سویمنگ تو یہ مطلب کیا کریں کہ اگر سورج جو ہے وہ تھا اگر سورج ہوا تو میں آئی سویمنگ کرنے چلوں گا تو یہ بھی مطلب آئی فیوچر میں آرہا ہے تو فس کنڈیشن ہوا ہے فس کنڈیشن ہوا ہے تو اس کو ہم کیسے لگ سکتے ہیں تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو مدر تو اگزیم نہیں دے گی اب یہ صحیح ہے یہ بھی فرس کنڈیشن ہے اچھا اس کے نیچے نمبر سیکس تو اس میں کیا مطلب فیوچر آئے گا تو اس میں ہم فرس کنڈیشن لگائیں گے مطلب ویل بکم آئے گا نمبر سیون تو یہاں پہ ویل آیا ہوئے پہلے تو مطلب فرس کنڈیشن ہے اب یہ جو دوسرا اس کا حصہ ہے یہ ہم پریزنٹ میں لگائیں گے تو مطلب یہاں پہ وانٹ فیل تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہمیں فیوچر شو کرے گا فیلٹ بھی نہیں آسکتا ایف آئی فیلٹ ویل تمہارو یہ بھی نہیں آسکتا ایف آئی دونٹ فیل ایف آئی دونٹ فیل ویل مطلب یہ ہمیں پریزنٹ شو کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ ویل آیا تو مطلب یہ فرس کنڈیشن ہو گیا ایک حصہ ویل میں آیا اور دوسرا پریزنٹ میں آئے گا مطلب ایک فیوچر میں ایک پریزنٹ میں نمبر ایٹ ایف یو ڈیش بائی پلین ایٹ ڈیش دو آور تو اس میں کیا لگاتے ہیں ایف یو گو بائی پلین ایٹ ویل ٹیک دو آور ایف یو گو اگر تم پلین سے جاؤ گے تو تمہارے دو گھنٹے لگیں گے ایف یو گو بائی پلین تو اس میں کون سا لگے گا ایف یو گو بائی پلین ایٹ ویل it will take two hours تو اس میں two لگے گا اور یہ بھی first condition ہے اچھا what is wrong with this sentence اب اس sentence میں مسئلہ کیا ہے کوئی غلطی ہوگی my uncle will buy a car if he have enough money اب اس میں غلطی کیا ہے اس میں غلطی میں آپ کو سمپل بدا دیتا ہوں کہ ہی کے ساتھ ہم have نہیں لگا سکتے ہیں ہی کے ساتھ ہمیشہ ہم his لگائیں گے تو ہی کے ساتھ ہی نہیں لگائیں گے تو یہاں پہ غلطی اس میں یہ ہے کہ he must be have must be has مطلب اس میں جو b option ہے تو یہ صحیح ہے مطلب ہی کے ساتھ ہم have نہیں has لگائیں گے number 10 i will leave early i will leave early اب یہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہوگیا future کا اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم نے present میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو present میں کونسا ہوگا if i finish my work اگر میں نے اپنا کام ختم کیا تو میں جلدی چلا جاؤں گا تو یہ مطلب دوسرا جو sentence ہے وہ ہم نے present میں لگانا ہے تو یہ c اس میں صحیح آرہا ہے تو if i am finish لکھا ہوئا ہے یا پہ b کو اگر آپ دیکھ لیں i am finish نہیں آئے گا i finish my work تو آپ نے یہاں پہ c والا option لگا دینا ہے موسیقی موسیقی